اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس اور حضور کے صحابہ کا جو سٹیٹس ہے اگر اولیاء اللہ یا بزرگان دین یا بزرگ بابوں کے بارے میں تم یہ کہو کہ یہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کا سٹیٹس ان کو دیتے ہیں اس بنیاد پر تم اگر کہو کہ نبی علیہ السلام کی ذات اکدس ہے جو موجزات اور صحابہ اکرام سے جو قرامہ ثابت نہیں ہوئیں اگر کسی کے لیے موجزات اور قرامات ثابت کی جائیں تو یہ ان کو نبی علیہ السلام کے برابر یا ان سے بڑھ کر سٹیٹس دینا ہے تو یہ تو خود مرزا جیلمی یہ بات مانتا ہے اس بات کو اس نے اپنے کلپس میں تسلیم کیا ہے کہ جو موجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملے ہیں وہ ہمارے نبی علیہ السلام کو نہیں ملے اب مجھے بتائیں کہ اگر موجزات عیسیٰ علیہ السلام کو ملے ہیں اور وہ نبی علیہ السلام کو نہ ملے ہیں تو اس سے نتیجہ کیا تم یہ نکالو گے تم تو یہ بات عقیدہ رکھتے ہونا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو موجزات ملے ہیں وہ نبی علیہ السلام کو نہیں ملے تو کیا اس سے عیسیٰ علیہ السلام کا سٹیٹس اور مقام نبی علیہ السلام سے بڑھ جائے گا نہیں بڑھے گا اسی طریقے سے اب دیکھ لیں انبیاء علیہم صرفت و تسلیمات اور ان کی عمتوں کے حوالے سے سلیمان علیہ السلام کے علیہ وسلم کہ وہ ملکہ بلکیس کا تخت لے کے آ رہے ہیں اب ملکہ بلکیس کا تخت کroad لے کے ہے سلیمان علیہ السلام کی عمت کے ولی سلیمان علیہ السلام سے اس تخت کا لعنہ ثابت ہے ثابت نہیں ہے تو کیا عاصب بن برقیہ کا جو سٹیٹس اور مقام ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے برابر یہ ان سے بڑھ گیا ہرگز نہیں اس کے علاوہ بیسیوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں بیسیوں اس کے نظائر پیش کی جا سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی بیسیوں کرامات ہیں آپ دیکھیں مثال کے طور پر صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحابی ہیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ قید میں تھے تو بنت حارس کہتی ہیں کہ میں نے ان سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا میں نے کیا دیکھا کہ دیکھتی ہوں کہ قید کی حالت میں بیڑیوں میں جھکڑے ہوئے ہیں تو میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں مکہ شریف میں اس وقت انگوروں کے گچھے موجود تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس نے خندق کے موقع پر بوک کی وجہ سے اپنے شکم پاک پر پتھر باندھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس شبہ بیطالے میں دو یا تین سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر ہم نے پتے درختوں کے کھا کے ہم نے گاز کھا کے گزارہ کیا ہے وہاں انگوروں کے گچھے نہیں آئے وہاں صحابہ اکرام کو انگوروں کے گچھے یا غیبی ان کو رزق نہیں مرا وہاں کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا ملا ہو تو وہ اللہ جانتا ہے لیکن ثبوت اس کا ہمارے پاس کوئی روایت اور صحیح حدیث نہیں موجود اس کے مقابلے میں دیکھے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لئے انگوروں کے بے موسمیں گچھے اور بے موسمیں فال آ رہے ہیں تو کیا جو کرامت حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت ہے وہ نبی علیہ السلام کے ابو بکر عمر کے لئے ثابت نہ ہو تو کیا اس بنیاد پر یہ کہہ دیا جائے گا کہتے ہیں خبیب تو شاہی کوئی نہیں کہتا ہی میں اس وقت کہتا ہوں جب یہ بزرگ بابوں کو نبی علیہ السلام اور صحابہ کے مقابل میں لے کے آتے ہیں کوئی بھی نہیں لے کے آتا ہم کہتے ہیں کہ بزرگ بابوں کو جتنی مرضی قرامتیں مل جائیں جتنا مرضی ان کا مقام و مرتبہ بڑھ جائیں کوئی بزرگ بابا جو صحابی نہیں ہے وہ صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا جب صحابی کے مقام تک ہم کہتے ہیں حضرت واشی رضی اللہ عنہ جو صحابیہ رسول ان کے مقام تک کوئی جو غیر صحابیہ وہ نہیں پہنچ سکتا تو پھر ہم نبی علیہ السلام کی ذات اکدس کے حوالے سے یہ عقیدہ کسی کو کیسے رکھنے کی اجازت دے سکتے ہیں ہرگز نہیں ایسی جھوٹی باتیں بہتان لگا کے یہ وارداتیں کرتا ہیں اب اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس نے وہاں بھوک برداشت کی خندقی